کل اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی زمانت کی درخواست کے اوپر سماتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس درخواست کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ لاس منت کی پندرہ تاریخ کو خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ریمانڈ لیا گیا اچھا نہ خان صاحب کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم نے کسی جگہ کی اوپر دیکھا کہ میڈیا کی اوپر کوئی ایسی بات چل رہی ہو کہ ان کی گرفتاری یا ریمانڈ دے دیا گیا ہے اس طرح سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی کی گئی جس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے بلکل یہ غیر قانونی گرفتاری ریمانڈ غیر قانونی تھا اور آج آپ دیکھ لیں کہ پہلے نیچے زمانت کی درخواست کے اوپر سمات ہی نہیں ہوتی کبھی جیس صاحب چھوٹی پہ ہوتے ہیں کبھی پراسیکیوٹر صاحب سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں بہانے بنایا جاتے ہیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس درخواست کے اوپر فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ خان صاحب کی زمانت ہر صورت کا نفرم ہونی چاہیے کیونکہ اس کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں اچھا دوسرے نمبر پر ہم یہ خبر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم پہنچ گئی ہے جو جی ایٹی ہے اس نے فائنڈنگ دے دی ہے تو ہماری گزارش ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ دونوں جگہوں پہ ہماری درخواستیں پینڈنگ ہیں وہ درخواستیں فکس ہونی چاہیے تاں کہ خان صاحب کی مزید کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جا سکے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو بنائے گئے ہیں یہ سیاسی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بنائے گئے ہیں ان کیسز میں ہے کچھ نہیں تمام کسز میں خان صاحب کی زمانتیں اس وجہ سے کنفرم ہوئیں کیونکہ کوئی شواہد کوئی ایویڈنس کوئی ایسی چیز ریکارڈ کی اوپر آئی نہیں تو اس لیے ہماری یہ صدا ہوگی کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ویلیشن ہو رہی ہے جو ملک کے اندر آئین کو بے آئین کیا گیا ہے جو ایک ہی پارٹی کو صرف اور صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے ورکرز اس کے سپورٹرز کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو ہم یہ صدا کرتے ہیں کہ خان صاحب کی مزیر کسی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی اے ہو چاہے وہ اسلامباد پنجاب پولیس یا کوئی بھی پولیس ہو روکنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمے میں بندہ گرفتار ہوتا ہے زمانت ہوتی ہے پھر تری ایم پیو کے تیز گرفتار کیا جاتا ہے پھر زمانت ہوتی ہے پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے پھر جو اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے تری ایم پیو کو قلدم قرار دیتے ہیں پھر نیا تری ایم پیو جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے یہ اس طرح کی انتقامی جو کاروائیاں کی جاری ہیں ان کا خاتم ہونا چاہیے اور خان صاحب کو زمانت ملتے ہی فوراں ریلیز کر دیا جانا چاہیے یہ ہم اسطدا کریں اور آنے والے چیر جسٹس صاحب ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور جو ان کے پاس درخواستیں پینڈنگ ہیں جیسے کہ نائنٹی ڈیز میں جو ہے الیکشن کے حوالے سے یا سیویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہوئے وہ درخواست ہم نے دی گیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ وہ جو ترمیم کی گئیں ان کو چیلنج کیا ہوئے تو یہ تمام درخواستوں کی اوپر وہ فیصلہ دیں تاکہ ملک کے اندر آئین جو ملک ہمارا جو ہے وہ بے آئین ہو جکا ہے آئین کی بحالی ہو قانون کی بالہ دستی ہو آئین کی بالہ دستی ہو